بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس می ارتضا لگاری اینڈ یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمی سالم منڈی بھلوال میں خوبصورت بچریوں کے ریٹس کا آپ کو آئیڈیا دوں گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے جانور کیسے خریدنے ہیں اور ان کے بارے میں چند ضروری ہدایات بھی کراس پریڈ کی بچرییاں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کس نسل کا کراس آج کل زیادہ چل رہا ہے پاکستان میں ویسے تو ہر نسل کی اپنی خوبیاں ہیں لیکن جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے آسٹریلین جرسی سہیوال اور کچھ کچھ امریکن اور ڈچ کراس بچرییاں بھی چل رہی ہیں اس کے علاوہ چند نئی نسلیں بھی آئی ہوئی ہیں جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ریٹ بھی بڑھ رہا ہے جو بچری پہلے ستر ہزار میں ملتی تھی آج سے سال ایک پہلے اب ایک لاکھ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہی ہے جانور خریدتے ہوئے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جانور خوبصورت ہے کمر اس کی سیدھی ہے بارڈی کنیشن سکور اچھا ہو ہڈ پیر کا مضبوط جانور ہو یعنی سمارٹ قسم کا جانور ہو جس طرح یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان جانوروں میں جو سب سے یونیک جانور ہو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو جو سب سے زیادہ صحت مند ہو آپ نے اس جانور کو پرچیز کرنا ہے تھوڑا مہنگا مل جائیں مگر چیز بیوٹیفل ہو یہ جتنے بھی بچنیاں آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہیں دوستو یہ ساری کی ساری سیل اٹھو چکی ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار پے پر پیس کے حساب سے یہ سیل ہوئی ہیں یہ میں آپ کو ان کا ایڈیا دے دیتا ہوں اور ان کی ایک سارٹھ ڈیمانڈ تھی ایک چالیس پر یہ سیل ہوئی ہیں ایج کی بات کریں تو ان کی عمر تقریباً یارہ بارہ مہینے کے قریب قریب ہے اور اگر ویٹ کی بات کریں تو یہ دو سو ساٹھ دو سو ستر دو سو اسی کلو تقریب کا ویٹ ہے لائی ویٹ دوستو جانور کو تھوڑی عمر میں انسیمنیٹ نہ کروائیں یہ بہت اہم بات ہے ہمارا جانور اگر ہیٹ میں آتا ہے اور ہمیں وہ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو تو جلدی سے جلدی ٹی کا رکھوا دیا جائے یہ کام نہ کریں تھوڑی عمر میں یعنی یارہ بارہ مہینے کی ایج میں ٹی کا نہ رکھوائیں جانور تین سو کلو زندہ وزن کا ہونے دیں تیرہ چودہ مہینے کی عمر جو ہے وہ انسیمنیشن کے لیے بہترین ہوتی ہے اگر جانور تین سو کلو کراس کر جائے اور تیرہ چودہ مہینے کی عمر ہو جائے تو بیسٹ یہ بیسٹ ٹائم ہے اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر تیرہ چودہ مہینے کی عمر بھی ہو گئی اور جانور بھی تین سو کلو ویٹ کو کراس کر گیا ہے لائی ویٹ کو تو پھر بھی ٹیکہ رکھوانے سے پہلے کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے جو جانور کے ریپروڈکشن والے آزاں ہیں جس طرح آوری ہو گئی یوٹرس وغیرہ ہو گیا ان کو چیک کروالیں کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جانور کا ویٹ تو بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن جو اندرونی آزاں ہیں وہ ابھی ریپروڈکشن سٹیج پر نہیں پہنچی ہوتے جس سے بھی پرابلم مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل ہے مہینہ ایک اور ویٹ کریں اور جانور کو ہائی پروٹین فیڈ پروائیڈ کریں جانور کے وہ آزاں بھی مناسب صورتحال پر آ جائیں گے اور جانور پراپر طریقے سے فرسٹ ٹیک میں ہی انسیمنیٹ ہو جائے گا کوشش کریں دو دانت نہ لیں کیونکہ ان میں سے اکثر رپیٹر ہوتی ہیں اور ابارشن شدہ بھی ہو سکتی ہیں بارہ سے تیرہ مہینے کی ہیفر جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے میں آپ کو کافی ضروری باتیں بتا چکا ہوں اب میں تھوڑا سا آپ کو منڈی کے ریٹس کا بھی آئیڈیا دوں تاکہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں ریٹس کا آئیڈیا لینے میں آسانی ہو یہ چیک کریں یہ تو بچھری بھائی لے کر اس وقت باندھ رہے ہیں اس کی دوستو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ فائنل فائنل پجتر ہزار پہ اور اس لارڈ کے اندر پینسٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ والی بچھریوں موجود ہیں اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت اس میں اچھا ایک چیز بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جانور کس کا کراس ہے اور اگر کراس ہے تو کتنے کتنے پرسنٹ کراس ہے یعنی کون سی دو نسلوں کا کراس ہے اور کون سی نسل زیادہ ہی اس میں ہے اور کون سی کم ہے یہ چیز تجربے سے واضح ہوتی ہے روٹین میں بتانا مشکل ہے اب یہ جو لاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس لاٹ کا جب ہم نے ان سے ریٹ پتا کیا تو اس لاٹ کے اندر یہی جو بچھری آپ کے سامنے ہے دوستو اس کا اسی ہزار مانگ رہے تھے اور ان میں سے یہ جو بڑی بچھری آپ کے سامنے ہے اس کا ایک پنتالیس مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ والی اس کا بھی ایک پنتالیس مانگ رہے ہیں اب ان کا جو سودہ ہوگا وہ تقریباً دس سے پندرہ بیس ہزار پہ ان میں سے کٹ جائیں گے یہ ساہیوال کی بچھری ہے ساہیوال کراس میں بچھری ہے اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو ایک لاکھ دس ہزار پہ اور اس کے ساتھ جو یہ جو چھوٹی کھڑی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے پچھتر ہزار پہ جانور کی ڈیفرینڈ ڈیمانڈ ہے ان کے اندر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ زہری بات ہے میں نے آپ کو پہلے کچھ ایکسپلین کر دیا ہے ان سے بھی آپ کو کافی ہلپ ملی ہوگی اور یہ ایک اور لاٹ ہے یہ پوری لاٹ بھی سیل ہو چکی ہے یہ لاٹ بھی کتنے میں بھی کی دوستو یہ بھی ایک لاکھ چالیس ہزار پہ پر پیس کے حساب سے یہ سیل اٹھ ہوگی ان بچھلیوں کو اچھی طرح دیکھ لیں ان کی جو ایج ہے یہ تقریباً بارہ سے تیرہ مہینے کے قریب قریب ہے اور ان کا جو لایو ویٹ ہے وہ تقریباً ٹو فیفٹی پلس ہے ٹو فیفٹی پلس والی یہ ساری بچھلیاں ہیں ان میں اسٹیلین کا بھی کراس ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ڈچ کراس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سہیوال اور چلستانی کراس بچھلیاں بھی موجود ہیں یہ ایک دو بچھلیاں سائٹ پر الگ سے کھڑی ہیں یہ سیل اٹھ نہیں ہوئی وہ جو لاٹ پوری کھڑی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لاٹ بھی وان فارٹی کے حساب سے سیل ہوئی ہے اور یہ مزید خوبصورت بچھلیاں چیک کر لیں اگر آپ نے سالم منڈی آنا ہے تو میں آپ کو اس کا دن بتا دیتا ہوں بروز جمعہ یہ منڈی لگتی ہے اور یہ منڈی جہاں پہلے لگتی تھی سالم انٹرچینج کے بالکل ساتھ وہاں یہ منڈی نہیں لگتی ان بچھلیوں کی ڈیمانڈ آپ کو بتا دوں پھر آگے بات کرتے ہیں یہ دوستو بچھلیاں ہیں پچانوے پچانوے ہزار ڈیمانڈ والی اب ہر بچھلی کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے اس کوالٹی کے حساب سے جانور ملتا ہے اب یہ فائنل آپ کو ملیں گی تقریباً ایٹی ایٹی ٹو ایٹی تھری میں اس سے کم نہیں ملنے والی یہ اور ایک چیز کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیمرے میں تھوڑا سا جانور چھوٹا جو ہے وہ بڑا بھی نظر آتا ہے اب ہماری آنکھوں میں یہ چھوٹی ہیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں جس طرح یہ چیز چیک کریں لیکن شاید کیمرے میں آپ کو بڑی نظر آ رہی ہوگی اب اس بچھلی کا جو فائنل فائنل ریٹ لگا ہوا ہے وہ ہے بہتر ہزار پہ سودا ہو رہا ہے بات چیت ڈن ہو رہی ہے لیکن کہاں پہ فائنل ہوتی ہے یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے جی لوکیشن میں آپ کو بتا رہا تھا آپ سالم انٹرچینج سے نیچے اتریں اور بھلوال تشریف لائیں تقریباً دس یارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سالم سے بھلوال سٹی اور بھلوال سٹی سے آپ نے جانا ہے بھیرہ شریف روڈ پر اس روڈ پر آپ انڈسٹریل ایریا کراس کریں گے یارہ چک بلوچا مسجد کا بورڈ لگا ہوگا اس بورڈ کے بلکل ساتھ یہ منڈی سجائی جاتی ہے آپ یہاں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ جو پرانی لوکیشن تھی وہ لوکیشن اب نہیں رہی اچھا ایک اور اہم بات جو ہم یوٹیوب چینل والے اکثر کرتے ہیں اور آپ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال لیتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ ساتھ ہی بٹن ہے لیفٹ ہینڈ پر اور رائٹ ہینڈ پر نیچے چینل کو سبسکرائب کرنے کا ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی انگلی رکھ کر بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جی ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں گے یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی ہم آپ کے مشکور ہوں گے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اور یہ ایک اور لائٹ آپ کو چیک کروائیں ماشاءاللہ اچھی بچنیاں ہیں ساری کی ساری بچنیاں اس لائٹ کے اندر مجھے ذاتی طور پر پسند آئی ہیں خاص طور پر یہ جو پہلی دو تین بچنیاں کھڑی ہیں یہ بلیک ڈبی میں اور بلیک وائٹ کلر میں یہ جناب ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی یارہ بارہ مہینے کے قریب ان کی ایج ہے اور ان کا لائی ویٹ بھی ٹو ففٹی پلس کے قریب قریب ہے ڈیمانڈ ہیر ان کی بھائی زیادہ کر رہے ہیں ایک پچاس پچاس لیکن ان کا جو سودہ ہے وہ تقریباً ایک پین تیس کے قریب ایک تیس کے قریب کہیں پر ہو سکتا ہے یہ جانور اس وقت ذرا چارہ کھانے میں مشغول ہے تو گردن اگر اوپر کریں گے تو آپ کو ان کا پراپر سٹائل نظر آئے گا یہ جناب جانور کا آپ نے فیس بھی چیک کیا بلکل سٹریٹ جناب کمر ہے اور اچھی کوالٹی کی ماشاءاللہ آگے چل کر گائے بننے کی صلاحیت ان کے اندر ہے یہ بیک سائیڈ سے آپ ان کا پوٹھا وغیرہ بھی دیکھیں مضبوط بنا ہوا جسم ہے ان کے اوپر مالکوں نے محنت کی ہوئی ہے اصل ہے فیڈ اگر آپ پراپر فیڈ دیں آپ جانور کو بارہ مہینے میں تیرہ مہینے میں کنسیو کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ فیڈ نہیں دیں گے تو وہی جانور آپ کے دو سال ضائع کر دے گا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کے اوپر تھوڑی محنت کریں یہ آگے چل کر ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ ساڑھے چار چھے لاکھ کی گائے بن سکتی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی کوئیسنز ہیں خریداری میں ہیلپ کرنا لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو سکرین پر مل چکا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم